اسلام علیکم آٹھ ستمبر کی کال لے کے میں آپ کے ساتھ ہوں خالص افدین سمیں پہلے ہم بات کرتے ہیں لن بیفور یو ان اس تصویر کو دیکھئے بڑی سلف ایکسپلینٹری ہے تو اس میں زیادہ کچھ کرنے اور کہنے کو ہے نہیں آج کی مارکٹ بھی آپ کے سامنے ہے اور باقی چیزیں آپ ان کو دیکھیں جتنا میرے خیال میں اس تصویر کو اپنے سامنے لگا کے رکھیں تو ہم لوگوں کو کافی مدد ملے گی کہیں ہم اگر غلطی کر رہے ہیں تو اس کو ٹھیک کر سکیں گے تھوڑا سا فیشن کو ریپ اپ کر لیتے ہیں آج کچھ زیادہ ریپ اپ کرنے کے لیے ہے نہیں مارکٹ آغاز کے ساتھ ہی نیچے ٹریٹ کرتی نظر آئی سیتالیس ہزار کو ٹیسٹ کرنے کی کوشش کی اور اس کے بعد پھر ہم نے مارکٹ کو چھالیس ہزار آٹھ سو ستتر آٹھ سو پندرہ کے لیول جو ایریا آپ کو دیا گیا تھا وہاں ایفرٹ کرتے ہوئے دیکھا اس نے لوگ بھی بنایا پھر دوبارہ آٹھ سو ستتر تک آنے کی کوشش کی مگر بہرحال مارکٹ کے آغاز سے لگی رہا تھا کہ مارکٹ سروائیو نہیں کر سکے گی اور یہی وجہ تھی کہ آپ کو ڈیورنگ مارکٹ اس پر اپ ڈیٹ بھی دیتے رہے کہ ہوپ ضرور رکھی ہے مگر آٹھ سو پندرہ کے نیچے کوئی سمپیتیز نہیں ہے جس طرح کل کال میں بتایا گیا تھا اور یقینی طور پہ اس کے بعد پھر مارکٹ آپ دیکھ سکتے ہیں جو دو سرکل آپ کو اس میں دکھائی جا رہے ہیں کہ ان دو سرکل میں ہمیں یہ نظر آ رہا ہے واضح طور پہ کہ مارکٹ جو ہے جب وہاں سے گری ہے دو تھری دو تھری اٹیمٹ میں تو اس کے بعد پھر وہ آٹھ سو پندرہ کے قریب نہیں آ سکی پھر ہماری امید یہی تھی کہ مارکٹ زیادہ سے زیادہ چیالیس ہزار پانچ سو اناسی پانچ سو پانچ سو نوے پانچ سو پچپن تک جا سکتی ہے اس سے زیادہ نہیں جا سکتی تو ہم نے مارکٹ کو وہیں تک جاتے دیکھا چھے سو سترہ کا لو بنایا مارکٹ میں گو کہ مجھے مارکٹ کی منیمم سلائیڈ اس لیے نظر آ رہی تھی حالانکہ اگر اصولی طور پہ دیکھا جائے تو چھالیس ہزار آٹھ سو پندرہ توڑنے کے بعد مارکٹ کے اندر ایگریشن ہونا چاہیے مگر ہم پچھلے کئی دنوں سے جو والیوم پیٹرن دیکھ رہے ہیں اس کی وجہ سے مجھے وہ ایگریشن بنتا ہوا نظر نہیں آ رہا تھا اس لیے میں نے آپ کو زیادہ سے زیادہ چھالی ستار پانچ سو نوے پانچ سو پچپن تک کا لیول بتایا اور وہی چیز ابھی بھی دیکھنے میں آئی ہے کہ مارکٹ کے والیوم بہت لو تحالہ کے کل کے مقابلے میں بتیس آشاریہ آٹھ چار فیصد زیادہ ہیں مگر یہ کوئی خاص اہمیت اس کی اس لیے نہیں ہے کہ جب مارکٹ میجر سپورٹ کو توڑ رہی ہے تو تھوڑی بہت سیلنگ تو بنتی ہے تو اوورال والیوم میں کوئی بہت زیادہ اضافہ نہیں ہے اور اگر آپ فورن انویسٹرز کے نمبر دیکھیں گے تو اس میں کل بھی سیلنگ تھی اور آج بھی سیلنگ ہے آج نسبتاً سیلنگ کم ہے لوکل انویسٹرز نے تھوڑا بہت انفلوس کیا ہے جبکہ جو لوکل فنڈز ہیں ان کی ہم نے آج سیلنگ دیکھی ہے تو یہ تو اوورال آہ مارکٹ کی پوزیشن تھی انڈیکس ون ایٹی نائن پوائنٹ کے نقصان کے ساتھ بند ہوا ہے اگر ہم ریکاوری دیکھیں تو مارکٹ میں کوئی بہت اچھی ریکاوری بھی نہیں ہے آہ وہی لا 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 الاس تھرٹی منٹس کی کچھ ریکاوری ہے اور وہ بھی تقریباً سو پوائنٹ ایک سو دس پوائنٹ کی ہے جو کہ میرے خیال میں ناکافی ہے اب چلتے ہیں possibility then strategies as per technical chart کی طرف تو اس میں situation کافی change نظر آتی ہے کہ ایک تو یہ کہ انڈیکس نے اس trigger کو بریک کر دیا ہے یہ کوئی اس میں اب کوئی دور آئے نہیں ہے اب تک وہ اس کو صرف ٹیسٹ کر کر کے اوپر جا رہی تھی آپ نے پچھلی سلائیڈ میں دیکھا ہوگا کہ نئی candle اس میں update کر دی ہے جو out of the box نظر آ رہی ہے completely تو اب ہم اس range سے تو باہر آ گئے جس range میں market پچھلے 52 session سے چل رہی تھی تو یہ جو 53rd session تھا اس میں market باہر آ گئی بہرحال اب range ٹوٹ گئی تو لہٰذا وہ امیدیں ختم ہو گئی اور اب چھالیس ہزار پانچ سو نوے پانچ سو پچپن کا جو area ہے یہ وہ area ہے جو جو موجودہ market کا pressure ہے اس کو continue کرنے میں beers کو مدد فرام کرے گا تو اس کے نیچے یہ selling جاری رہے گی مگر beside that کل آپ کوئی hyper beginning ضرور دیکھیں گے انشاءاللہ اور میرا اس میں مشورہ ہوگا کہ اپنی selling limit کو place کیجئے اور مال بیشنے کی کوشش کیجئے کیونکہ آج ہم مال بیشنے پر بہت زیادہ توجہ اس لیے نہیں دی کہ اس شروع میں ہم یہی دیکھتے رہے کہ volumes بہت کم تھے اور کوئی بہت زیادہ گراوٹ نہیں ہوئی اچھا market میں again panic کوئی نہیں ہے خطعی طور پر کوئی panic نہیں ہے مال بھی ہم اس لیے بیچ رہیں گے نیچے واپس لے لیں گے دوسری صورت میں ہم short کی بات کر رہے ہیں panic کوئی نہیں ہے market میں market کے پاس supports بھی ہیں اور market اپنے natural behavior کے ساتھ چل رہی ہے ٹھیک ہے ایک range سے وہ باہر آگئی جس چینل سے وہ باہر آئی ہے اب نیا چینل فارم کرے گی اس میں trade کرے گی اب پچھلے اگر یہ گدرا وہ ہفتہ ہے اس کو چھوڑ کے اس سے پچھلے ہفتے کو دیکھیں بلکہ گدرے ہوئے ہفتے کے بھی کچھ session دیکھیں شروع کے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ market اگر گرتی بھی رہی تو کچھ stock perform کرتے رہے تو market ہم کو اس دوران جس وقت وہ depressed move کر رہی تھی کم volume پہ trade کر رہی تھی بہت کچھ ہمیں دے چکی ہے تو لہٰذا market سے بہت زیادہ شکایتیں ہماری بنتی نہیں ہیں ابھی اگر گر رہی ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے اس وقت ہم switch کریں گے اپنے stocks کو اور میں کوئی بہت زیادہ کوئی thread نہیں دیکھ رہا market میں ہاں گراوٹ ہے market میں مزید slide کر سکتی ہے چالززار پانچ سو پچپن کو توڑے گی اور نیچے جائے گی اور یہاں پر ایک سوال جو آج کافی دیکھنے میں آیا کہ market اگر یہاں سے جاتی ہے تو کہاں تک جا سکتی ہے لیکن market کے پاس بڑی اچھی اچھی supports ہیں ابھی بھی market کے پاس جو major supporting area بنتا ہے وہ پیتالیس ہزار آٹھ سو پچیس سے لے کے پیتالیس ہزار چھے سو ستر تک بنتا ہے یہ وہ area ہے جو market کے پاس major supporting area اس سے پہلے ایک support ہے جو آپ کے شاید precise level table میں بھی دیوی ہے وہ بنتی ہے پیتالیس ہزار تین سو آٹھ سے لے کر دو سو بیاسی تک یہ بھی اچھی support ہے مگر یہ اتنی strong نہیں ہے اس کے ٹوٹنے ہیں مطلب یہاں پر رکے گی ضرور market اور اگر کچھ دو چار session رکھ جاتی ہے تو پھر امیدیں develop ہوں گی ورنہ یہ level ٹوڑ بھی سکتا ہے مگر بارال یہ pressure کو کم کرنے میں مدد ضرور دے گا مگر جو میں نے دوتھرا level آپ کو بتایا ہے وہ market کو اس سے زیادہ market نیچے جاتی بھی مجھے نظر نہیں آتی وہ پیتالیس ہزار آٹھ سو بائیس چھے پیتالیس ہزار چھے سو ستر کا یہ دیا ہے تو جناب چلتے ہیں واپس اپنی اس کی طرف تو اگلی جو ہماری possibility ہے وہ اس وقت چھےالیس ہزار پانچ سو پچپن کے بعد وہ اگلا level ہوگا ہم level بائی level market کے aggression کو گیج کریں گے بلس کے لیے جس طرح میں نے کہا تھا کوئی sympathیز نہیں ہوں گی چھےالیس ہزار نوہ سو چالیس کے بعد تو نہیں ہے ابھی بھی اب کم سے کم اس چیز کو recover کرنے کے لیے بلس کو چھےالیس ہزار نوہ سو پچپن کے اوپر رکنا پڑے گا صرف ٹیسٹ کرنا ہائپر سٹارٹ سے enough نہیں ہوگا اس کے اوپر رکے پھر اسی کے اوپر trade کرے volume generate کرے تو تو بات ہے کہ مارکٹ میں جو آج گراوٹ آئی ہے اس کو کم کرے گی ہے اس کے pressure کو کم کر دے گی پھر ہو سکتا ہے اللہ کرے کہ ہم چھےالیس ہزار پانچ سو پچپن والے کو bottom بنا لے مارکٹ اگر at the most نیچے آئے تو یہاں تک آئے مگر واپس اگر چیلیس ہزار نوہ سو پچپن کے اوپر بھی مارکٹ trade کرے گی تو اس کے باوجود بھی مارکٹ profit taking کر کے آپ کو سیتالیس ہزار کے نیچے آتی بھی بار بار نظر آئے گی یہ وہ میں سیناریو بتا رہا ہوں کہ اگر آپ کو کچھ efforts نظر آ بھی گئیں تو اس پہ کوئی ایسے believe نہیں کر لینا ہے کہ اٹھالیس ہزار اور انچاس ہزار کی طرف مارکٹ جاری ایسا کچھ نہیں ہو رہا مارکٹ میں pressure ہے وہ رہے گا مارکٹ اپنی range سے باہر نکلی ہے اس کو نیا range form کرنا پڑے گا اس کو یا تو کوئی trigger ملے positive جس کی میں پچھلے دو تین دن سے بات کر رہا تھا کہ کوئی trigger ہے جو مارکٹ کو بچا سکتا ہے trigger ہمارے پاس کوئی ایسا تھا نہیں ملکہ اگر ہم دیکھیں تو ہمارے پاس کچھ positive باتوں کے بجائے کچھ negative باتیں ہی نظر آتی ہیں ابھی اس کا صحیح تجزیہ تو نہیں کیا جا سکتا کیونکہ افغانستان میں جو نئی قابینہ بنی ہے اس میں پاکستان کے لیے کتنی helpful ہو سکتی ہے وہ یا helpful تو نہیں مطلب پاکستان کا کتنا اس میں mindset پاکستان کو support کرتا ہے تو یہ وہ اہم چیز ہے جو آگے تھوڑا سا آسانی ہوگی کیونکہ امریکہ نے تو reject کر دیا ہے اور باقی جو لوگ ہیں ریشیا نے بھی واسع طور پہ کہہ دیا ہے کہ اب تک سب کو برابر جو جو بھی ان کے stakeholders ہیں وہاں پر political stakeholders ان کو اگر پوری وہ نہیں دی جاتی ہے تو وہ بھی accept نہیں کر رہے تو فیل وقت طالبان کی حکومت جو ہے accept نہیں کی جاری پاکستان کا موقف میری نظروں سے نہیں گزرا تو یہ ایک issue ہمارے سامنے موجود ہے جو market میں تھوڑا سا problem رکھے گا اور ہمارے کچھ sector جو focus کیے ہوئے تھے کہ افغانستان کے issue کے بعد وہ بڑے excitement دکھا رہے تھے تو وہ sector اس سے effect ضرور کر سکتے ہیں تو لہٰذا market میں احتیاط کرنا بہت ضروری ہے دعا کروں گا آپ کامیاب trade کریں بہت شکریہ اللہ حافظ ضرور کریں بہت شکریہ اللہ حافظ